وزیر سہر ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدارت تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتالوں کی مہانہ کارکردگی کا جائسہ اچلاس سیکٹری ہیلتھ علی جان خان نے 135 تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتالوں کی کارکردگی پر بریفنگ دی ہے جبکہ ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا کہ یکم جنوری سے سرکاری ہسپتالوں میں بیٹشیٹس کا نیا نظام نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تین رنگوں کی بیٹشیٹس استعمال کی جائیں گی تو خبر یہ ہے کہ وزیر سہر ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدارت تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال کا مہانہ کارکردگی کا جائسہ اچلاس ہوا ہے سیکٹری ہیلتھ علی جان خان نے 135 تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتالوں کی کارکردگی پر بریفنگ بھی دی ہے ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا کہ یکم جنوری سے سرکاری ہسپتالوں میں بیٹشیٹس کا نیا نظام نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور تین رنگوں کی بیٹشیٹس استعمال کی جائیں گی تو اس وقت آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدارت تحصیل ہیڈکوارٹرز پنجاب کا مہانہ کارکردگی کا اجلاس ہوا ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لہائی نیوز محمد بلال سے جی بلال جمال ناصر کی زیر صدارت پنجاب کے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کی مہانہ کارکردگی کا اجازہ لیا گیا جس میں سیکٹی ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کی مہانہ کارکردگی کا اجازہ لیا اس موقع پر ڈاکٹر جمال ناصر کا ہی کہنا تھا کہ یکم جنویز کے تنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں بیڈ شیرز کا نیا نظام نافذ کرنے کا فیصہ کیا گیا اور تنجاب کے تمام ری ایج کے ہسپتالوں میں یکم جنویز سے تین دنگوں کی بیڈ شیرز استعمال کی جائے گی اس ہاتھ دن مختلف رنگ کی بیڈ شیرز سے بچھائی جائے گی اور تمام تحسیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں میں بھی تری کلر بیڈ شیرز کا نظام پندرہ جنویز سے شوید کیا جائے گا اور ایجنسی وارڈ کے لیے اس پوزیبل بیڈ شیرز استعمال کی جائے گی جبکہ سپاہی برگار رکھنے کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں بیڈ شیرز جزانہ تطیب کی جائے گی اور تحسیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں میں ایک سرے رومز ریبارٹری کو بھی راز کو بھی اپریشنلز اکھی جائیں گی جبکہ سرکاری ہسپتالوں کی ریویمپنگ کے لیے بجل بھی مہیا کیا جاتا چکایا سرکاری ہسپتالوں کی ریویمپنگ ایک ماہ کے اندر اندر مکمل کرنے کے اقامات بھی جاری کر دیا گیا تمام امیناچ ایک سے زیادہ مطبع پر ہسپتال کا راہن کریں گے اور سرکاری ہسپتالوں میں عددیار اور علاقی کمی نہیں بلکہ جزبہ خدمات سے کام کریں گے تو تمام پر ایک ہے بلال بہت شکریہ